اسلام علیکم جی اس is عمر اشرف آپ دیکھ رہے ہیں احمد فیملی ٹیوی اپنا چکن بریانی کس کس کو پسند ہے اب چکن بریانی میں آپ لوگوں کو یہی پتہ ہوگا کہ چاول ہوتے ہیں چکن ہوتا اس کے اندر تھوڑے سے تماتر ہوتے ہیں تھوڑے پیاز ہوتے ہیں آپ کو تو یہی لگتا ہے اے آپ کو کیا لگتا ہے اے مجھے ایسا لگتا ہے بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ چکن بریانی جو ہے اس کے اندر ہزاروں برائیٹیز ہیں ہزاروں کوئی بمبئی بریانی ہے کوئی مصرائی بریانی ہے کوئی شکلائی بریانی ہے بریانی کے اندر ہزروادی بریانی جو ہے اس کا ٹیسٹ ہی کمال ہے اب آپ کہیں گے کہ ہزاروں قسم کی بریانی کیسے ہو سکتی ہے جو مغل آئے تھے پاکستان کے اندر پاکستان سے مراد بریس صغیر میں انڈیا پاکستان و ہند انڈیا پاک و ہند جسے کہا جاتا تھا مطلب اس وقت پاکستان اور انڈیا نہیں تھے تو بڑے سگیر جو ہے بسیکلی وہ بڑے سگیر کہتے ہیں جب سارا یہ خطہ ایک تھا انڈیا پاکستان نپال بھٹان یہ سب ایک تھا اس وقت جب مغل آئے تھے تو انہوں نے بریانی لے کے آئے تھے وہ اپنے ساتھ ہیں اس سے پہلے جو ہندو رہتے تھے نا یہ سارے ہندوی تھے یہاں پہ پورا کلچر ہندووں کا تھا یہاں آپ کو ایک مسلمان بھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا تو ہندو جو تھے اس وقت کے دور کے جو ہندو تھے وہ سارے کھاتے تھے سبزی پالک مولی گاجر بتاؤں وہ یہ چیزیں کھاتے تھے جب مغل آئے تو انہوں نے کہا اچھا پتر لگتے ہو تمہا پتر لگتے ہو تو میں نہیں پتا لوگ بکرا بھی کھاتے ہیں تو میں نہیں پتا لوگ گائے بھی کھاتے ہیں تو میں نہیں پتا لوگ بکری بھی کھاتے ہیں تو میں نہیں پتا لوگ مرغے بھی کھاتے ہیں تو ہندو جو تھے اُس دور کے وہ اتنے سادے تھے یا وہ مرگی کو سمجھتے تھے کہ یہ جو انڈے دیتی ہے صرف بچے دینے کے لئے دیتی ہے وہ نہیں پتہ تھا کہ یہ انڈا کچھا نہیں کھایا تھا پکا پپی تھا کچھا پادام کچھا بادام پاپا کھایا تھا پیٹے موئی کیا باتیں کھا رہے آچھا تو ہندو جو تھے اس ٹائم کے وہ سمجھتے تھے کہ انڈا جو ہے صرف بچے کے لیے ہوتا ہے مرگی بیٹھ جاتی ہے انڈوں پر اب بچے دیتی ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ انڈا توڑ کے اس کا فرائی بنایا جاتا ہے اس کا اوملیٹ بنایا جاتا ہے اس کے اندر مشروب ڈالے جا سکتے ہیں چیز ڈالا جا سکتا ہے سبزی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کے اندر پیاز اور ٹوماٹر بھی ڈالے جا سکتے ہیں یہی انڈا گھول کے آلووں کے شربے میں بھی ڈالا جا سکتا ہے یہی انڈا بوائل کر کے چنوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے یہ مغلوں نے آکے بتایا تھا اس دور کے جو ہندو تھے یہ سارا برسگی ہندو تھا یہاں ایک مسلم بھی آپ کو نہیں ملے گا اس ٹائم پر انہوں نے آکے بتایا تھا کہ بیٹا بیٹے انڈا کھاتے ہیں یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہوتا ہے تینکیو